امریکہ میں جو شخص آئین کو نہیں مانتا یا ان کی کسی حصے کو نہیں مانتا وہ شہری نہیں کہلاتا میرے ملک کے اندر اگر قادیانی آئین کو نہیں مانتا اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح فیصلہ تو نہیں ہوا تھا ان کا لیڈر مقاعدہ آئے روز آتا تھا بحث مباحثی بھی شرکت کرتا تھا سوال جواب ہوتے تھے جرہ ہوتی تھی آخر وقت تک بیٹھے رہے اس میں اگر یہ پارلیمان جو اس وقت ایک جج کی حیثیت میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس نے آپ کو سنا اور آپ آئے آپ نے اس کو جج کمیٹی تسلیم کیا اور آپ نے اس میں حاضری دیکھا جرہ بھی دس دن قادیانیوں کے خلاف اور تین دن لاہوریوں کے خلاف یہ جرہ ہوتی رہی اب فیصلہ کیوں قبول نہیں کرو گے اور یہ فیصلہ آپ کی خلاف صرف پارلیمنٹ نے نہیں کیا مقدمیں بہالپور کے جج نے بھی کیا یہ فیصلہ جنوب افریقہ کی عدارتیں بھی آپ کے خلاف کیا ماندیب نے بھی کیا مقدمیں لڑے گئے ہیں عدالتوں میں لڑے گئے ہیں قورن پہ لڑے گئے ہیں تم ہر جگہ ہارے ہو اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس حقیل کے ساتھ مسلمان نہیں رہے اب ان کی کتابیں بھی تقسیم ہوں گی وہ لوگوں کو تبلیغ دعوت بھی کریں گے اور قانون میں فابندی ہوگی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں اور وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت پاکستان میں دی جائے ان کے اثرات نما ہوئے ہیں وہی باتیں جو ہم کہا کرتے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حساس ہیں